اگر دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع کی جو دعا سکھ لائی ہے اس موقع کے بالکل عین مطابق حکمت کے عین مطابق وہ الفاظ دی ہیں وہ تعبیرات دی ہیں کہ اس موقع پر یہی کمال کے الفاظ ہیں کمال کی تعبیر ہے کمال کا ترجمہ ہے اور کمال کا اللہ سے جوڑ ہے اور کمال کی برکات اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہیں فرض نماز کی بہت سارے مسنون عامال ہیں اور فجر کے بعد بھی اور اثر کے بعد اور مغرق کے بعد کے بھی مسنون عامال کافی سارے ہیں ایک عمل جو فجر کی نماز کے بعد کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی کی یہ حدیث ہے اب یہ ہے کہ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد اب اس کا فجر کی نماز کے ساتھ جو ربط ہے وہ بڑا باکمال ہے کہ اللہ میں انی اسألوک رزقا طیبا صبح صبح فجر کے وقت ہی معاش کی فکر پڑ جاتی ہے کہ صبح صبح نکلو اور منڈی جاؤ صبح صبح نکلو آفس جاؤ صبح جاغو اور اپنے کام کاج میں لگ جاؤ تو کام کاج فرض نماز کے بعد ہی حدیث شریف میں آتا ہے کہ الدعوة المستجابہ الفاظ آتے ہیں کہ دبرا صلاوات المکتوبہ کہ فرض نماز کے بعد نماز جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد یہ دعا قبول دعا کروائی جا رہی ہے اس موقع دیا جا رہا ہے پھر الفاظ یہ دیا جا رہی ہے کہ یا اللہ رزق طیبا رزق صرف نہیں مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق بہت پاکیزہ رزق نہ ہو تو وہ وبال ہے پاکیزہ رزق مانگا ہے کہ پاکیزہ دے علم نافعہ اور علم بھی وہ جو نفع والا ہو علم بہت سارے ہیں خود گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں خود وہ تباہ ہوتے ہیں دوسروں کو تباہ کرتے ہیں علم بھی وہ جو نفع والا نفع والا علم وہ ہے کہ جتنا زیادہ بڑھتا جائے اللہ کا تعلق اتنا زیادہ بڑھتا جائے اللہ کا خوف اتنا زیادہ بڑھتا جائے وَعَامَلًا مُتَقَبَّلًا اور وہ بھی عمل ایسا جو مقبول ہو بہت سی نمازیں پڑھئی ہیں قبول نہ ہو تو پھر کیا بہت سی صدقات کی ہیں قبول نہ ہو تو پھر کیا بہت سے نیکی کیے قبول نہ ہو تو پھر کہ کہ صبح صبح اللہ سے مانگا جا رہا کہ یا اللہ مجھے وہ عمل عطا فرما جو قبول بھی ہو وہ رزق عطا فرما جو پاقیزہ ہو جو علم عطا فرما جو نفع مند بھی ہو اللہ جلالہ سے اس موقع کی یہ حکمت اور اس استہزار سے مانگنا چاہیے موسیقی